بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھیں جی بات جو آج ہم کریں گے وہ بابر آزم کی اوپر کریں گے اور میں خود اس کا بڑا فین ہوں لیکن بابر صاحب بات بڑی سمپل سی ہے کل آپ نے 50 کی اور بڑا سکور کیا اور لوگوں نے پھر آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا اور ایسے ہی ہے دیکھیں آپ پرفارم کریں گے آپ جب بھی پرفارم کریں گے ٹیم آپ کو سپورٹ کرے گی ٹیم آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتی منجمنٹ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور جو ناکدین ہیں جو کرٹیکس ہیں وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے وہ آپ کی پریز کرنے پر مجبور ہوں گے کل آپ نے 50 کی اچھی اننگز کھیلی اور آپ کو اپریشیٹ کیا گیا حال دو کہ کل بھی آپ فینش نہیں کروا سکے پاکستان ٹیم کو میچ نہیں جتوا سکے this is a big problem بابر آزم صاحب آپ کو میچ فینش کرنے پڑیں گے تب جاؤں کہ آپ ایک اچھے پلئر سے گریٹ پلئر اپنے آپ کو انڈورس کروا سکیں گے کل بھی ایک موقع ایسا تھا جب لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم میچ جی سکتی ہے لیکن وہ اس صورت میں کہ آپ اینڈ تک کھیلتے اور میچ کو لے کے چلتے دوسروں کے ساتھ لیکن آپ بھی آؤٹ ہوگے بابر آزم صاحب تو ایسے نہیں چلے گا آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا اور پھر آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کچھ نہیں بگار سکتا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آج کل میڈیا میں اور آگے پیچھے کہ پاکستان کے جو پریمیر بابر آزم صاحب ہیں وہ ایک 50 کے اوپر باتیں شروع ہوگی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی بابر صاحب آپ ان باتوں کے اوپر دیان نہ دیں آپ اپنا فوکس کرکٹ کے اوپر رکھیں اپنی پرفارمس کے اوپر رکھیں جب تک آپ پرفارم کریں گے سپیشلی ایسا پرفارم کریں گے جس سے پاکستان کی ٹیم جیتے گی تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہا سکتا آپ کو کوئی ٹیم سے نہیں نکال سکتا آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا آپ کی کپتانی بھی آپ کی اپنی پرفارمس کی وجہ سے ہوئی ہے آپ ورلڈ کپ میں آپ نے آل دو کے 450 کی لیکن آپ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے لیڈ فرم دا فرنٹ نہیں کر سکے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے تھا اسی وجہ سے آپ کی اوپر قویشنز ہوئے اور آپ کو کپتانی سے اٹھا دیا گیا آپ کو ٹیم سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے اگر آپ اسی طرح پرفارم کرتے رہے پور پرفارمس جس رہا آپ نے اسٹیلیا میں دی تو آپ کو ٹیم سے اٹھا دیا جائے گا کوئی آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا کوئی آپ کو بیک نہیں کرے گا اگر آپ کو بیک کرے گا تو آپ کی اپنی پرفارمس ہے آپ اس کے اوپر فوکس رکھیں اور انشاءاللہ کوئی آپ کا چاہے وہ فیلڈنگ ہو چاہے وہ بیٹنگ ہو اور کپتانی آپ سے ویسے آپ چھین گئی ہے تو آپ کو اس کے بھی جو لوگ بات کر رہے تھے ٹینشن ہے یا اس کی آپ کو وہ پرفارمس کے اوپر آپ کے نیگریٹیو ایمپیکٹ ڈالی وہ بھی چیز نہیں ہے جس فوکس آنی کے پرفارمس اور پرفارم ویل نتنگ ویل ہیپن کوئی آپ کے خلاف کانسپریسی نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا آج دکھ آپ ٹیم کا مستقل حصہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی پرفارمس تھی یا آپ کی کیلیبر تھی جب آپ نے پرفارمس انڈر کر دی انڈر پرفارمس شروع کر دیا تو آپ اسی طرح آپ کے خلاف باتیں ملیں گے اور آپ کو ٹیم سے بھی نکال دے جائے سمپل سی بات ہے یہ آپ کو سوچنی پڑے گی تینکی واری مہ جی